ایک جگہ پڑا تھا کہ ایک شخص صبح جب اپنے کام کچ کے لیے نکلا تو اس کا موبائل کسی نے نکال لیا اب وہ سارا دن بڑا پریشان رہا نا موبائل کی حوالے سے خیر جب شام کو یہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اب اندر داخل ہوا تو بڑا جید ماہول نظر آیا کہ جو گھر زوجہ تھی تو ان کا سامان پیک ہو رہا تھا اور ساس بھی آئی نہیں تھی سسر ساتھ بھی ٹرینگ روم میں بہت غصے میں نظر آ رہے تھے تو بڑا یہ کنفیوز ہو کر اپنے سسر کے پاس گیا اور کہا کہ ابو خیریت ہے کہ سب کیا ہو رہا ہے ایک دم سے وہ آنکھیں لال سرخ ہو گئے کہ مطبع میری بیٹی کو طلاق دے کر اب تم ہم سے پوچھ رہے ہوئی کیا ہوتا ہے شرم نہیں آتی اس طرح سے وہ غصے ہو گئے اب وہ اپنی ساتھ سے پوچھا کہ امی کس نے طلاق دی کیا ہوا کہ بات نہیں کرو مجھ سے تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو آخر اس نے کہا کچھ سمجھائیں تو سہی کہ یہ کیا ہے اس کو موبائل دکھایا تو موبائل پر طلاق آئی رہی تھی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اب اس نے کہا کہ امی ابو میرا تو صبح ہی میں سے کسی نے موبائل چھین مطلب نکال لیا تھا میں تو سارا دن اس کے لئے پریشان رہا میرے پاس تو موبائل تھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا دلاغ دیئے اب وہ بھی بڑے حیران تو کہا کہ آخر یہ پھر یہ کیا مزا آگیا تو اس نے بہرحال اپنے نمبر پر ڈائل کیا اپنے گھر والوں کے نمبر سے اب وہ جو چور تھا اس نے فون اٹھایا تو جیسے فون اٹھایا تو اب یہ غصے میں آگیا اس نے کہا شرم نہیں آتی ایک تو میرا موبائل چھوڑی کر لیا اور اوپر سے یہ ڈراما کر کے تلاق بھی دی تو وہ چور جو تھا اس نے کہا بھائی سن صبح کے تمہاری بیوی نے پریشان کر رکھا تھا کہا ہو کیا کر رہے ہو یہ لے کے آنا وہ لے کے آنا اب میں تو اس کو سن سن کے پڑ پڑ کے تھک گیا آخر میں نے کہا جا تجھے میں تلاق دیتا ہوں تلاق دیتا ہوں تو یہ جو ماحول بنتا ہے نے گھر کا سٹوری کی ابتداد ہے نا تو یہ واقعی اس طرح کا ماحول میں اظنم مفتی صاحب کو چہرہ دیکھ رہا تھا کہ مفتی صاحب نے لکمہ کچھ دیکھ رہا تھا اس کو بڑے سنجید آؤ کر بیٹھے ہوئے تھے نا آپ نے ہماری ساری سنجید کی پر جو ہے نا پانی بھیڑا ہے راج امین ایسا کرنا نہیں چاہیے چور کو یا بی بی کو اعتماد اعتماد رکھنا چاہیے دوسرے پر تاکہ گھر کا ماحول یہ بھی آج امین بھی آج امین بھی پندہ بھی سیکنڈ پوچس کی اس لگے میں نا مگر یہ بیچارہ یہ سبق آموز واقع ہے جی اس نے غلط مہنی کیسے پیدا ہوتی یہ بھی کہا گیا یہ بھی سمجھا گیا اور پھر دوسرے لفظوں میں جو چور نے کہا ہے نا وہ بھی سمجھائی گیا ہے یہ اسی مطلب جو چور کا دماغ قراب ہو گئی ہے جس میں ایک دن موبائل لگا تھا چور کا حال کیا ہوتا 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 ہے جس کے بعد رود موبائل ہوتا 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 چور صابر ہوا نہیں چور صابر ہوا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بیچے سبق ہے سبق کاموز یہ ایک غٹے فرضی ہی قائد ہوگی مگر سبق کاموز ہے اور اس میں بدگمانی اور کنفرمیشن کی بھی اس میں ایک سبق ملتا ہے یعنی بیٹھے بیٹھے کیسے لکھ کر دے دے گا تو کنفرمیشن کر لیں کہ یہ ساری چیزیں وہ چلو لیکن عورتوں کو بھی سمجھا دیا اللہ تعالی خیر فرمائے